الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على آبائی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیماً افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام وعلى آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وعطرتہی وعشیرتی اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جا الحق و ذہق الباطل ان الباطل اکان زہو قا صدق اللہ العظیم حاضرین و ناظرین ابھی چند دن پہلے مجھے وزیر آباد سے جام کے چٹھا کے ایک شاہ صاحب ہے سید ذلفکار شاہ صاحب انہوں نے مجھے فون پر مجبور کیا کہ میں ان کے پاس جاؤں ملقات ہوئی اور وہاں میری گفتگو بھی ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے موقع پا کر میری گفتگو کی تردید میں اپنا کلپ جاری کیا پھر کہا کہ یہ بچے کا کام ہے چلو کوئی بات نہیں پھر اگلے دن پھر شوق پورا کیا تو اس میں انہوں نے بڑے زوردار الفاظ میں یہ کہا تھا کہ پوری امت ایک طرف کھڑی ہے اور میں اقیلہ ایک طرف کھڑا ہوں تو میں گزارش کروں گا شاہ صاحب آپ خود کوئی امت سمجھتے ہیں یا چند مولویوں کے جم گھٹے کو امت سمجھتے ہیں امت کا حجم بہت بڑا ہے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایک ریکارڈ ہے ان مولفین کا ان مسننفین کا جو ہنفی بھی ہیں شافی بھی ہیں مالکی بھی ہیں حملی بھی ہیں جن کی تعداد سینکڑوں ہے سنی بھی ہیں غار سنی بھی ہیں تو انہوں نے صدیوں پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر کتابیں لکھیں ان کی حرمت ایمان پر لکھیں عظمت یقین پر لکھیں تو خود کو امت نہ سمجھا کرو امت کا ایک فرد سمجھا کرو امت کا حجم بہت بڑا ہے ہمارے بریلوی حضرات بھی یہی تانہ مارتے ہیں کہ ہم امت ہیں ہم حق ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں بریلی شریف سے پہلے بھی کوئی دین تھا بریلی شریف کے بعد بھی کوئی ہے میں بحمد اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر آلہ حضرت علیہ الرحمہ کا بے حد احترام کرتا ہوں لیکن ایک تحقیق کے طالب علم کی حیثیت سے ان سے علمی اختلاف کرنا دلیل کی بنیاد پر مجھے حق حاصل ہے آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے خود بھی اس حق کو استعمال کیا ہے اور یہ شروع سے چلا آیا ہے کہ علمی نظم کے اندر یہ چیز ہے یہ کوئی نہ تو گستاخی والی بات ہے اور نہ ہی کوئی ایسی والی بات ہے تاہم شاہ صاحب کا مین اتراز تھا کہ میں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو افضل البشر کیوں کہاں تو جانے من گزارش یہ ہے کہ میں نے خود سے نہیں کہا قرآن نے یہ میرٹ دیا ہے آپ قرآن کو پڑھیں اور سادہ مسلمان کے نظر سے پڑھیں سنی ہیا کہ ڈرامے کی آئینک سے نہ پڑھیں حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ شخص ہیں جن پر خدا نے خدا ہو کر اعتماد فرمایا ہے رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوی بصیرت کے ساتھ اعتماد فرمایا ہے قرآن کریم نے بارہا مرتبہ ان کی حرمت میں گواہی دی جہاں جہاں ان کے کردار کا تقدس قرآن کو نظر آیا فرت جذبات نظر آئے قرآن کریم نے حسب عادت ان کو پدیرائی بخشی یہ الگ بات ہے کہ ہم اہل سنت کے جو لوگ ہیں ہم نے تیہ کیا ہوا ہے کہ اہل بیعت کے تقدس میں جو کچھ بھی آئے اسے چھپا لیا جائے حضم کر لیا جائے تو یہ بیعتیں قابل فہم نہیں ہیں ایک تحقیق کے طالب علم کے حوالے سے یہ علمی دیانت ہی نہیں ہے مجھے حیرت ہوئی جس وقت میں نے انوار الساقلین علا رد مطلع کمرین لکھی کہ تمام مفسرین کا اجماع ثابت کر دیا گیا کہ وسیع جنب الاتقاح سے مراد سید ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ تو جب میں نے نظم نس کے اندر غور کیا تو نظم نس کے اندر ہی وہ جواب موجود تھا جس نے بھی مال دیا وہ اتقا ہے اب حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ مال دیں تو وہ اتقایت کے ٹائٹل پر آ گئے اور اس سے پہلے جو کھربوں کی تعداد میں مال دیا ہے اہل بیعت نے بالخصوص حضرت خدیت القبرہ صلوات اللہ تعالیہ نے اور حضرت ابو طالب علیہ وسلم کی زیادہ والے صفات نے وہ مال یک سر حضم کر لیا گیا ہے منظر نامے سے ہی غیب ہے فرق اتنا ہے کہ حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال تھا درمہ کے اندر اور بی بی صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا دیناروں اور شرفی کے اندر جن کے خود گواہ حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ جس وقت ان کے مال کو خرچ کرنے کے لیے امت کی پرورش کے لیے نکالا جاتا تو وہ مال اتنا بڑھ جاتا کہ وہ ایک ڈھیر لگ جاتا دوسری طرف والا بدنا نظر ہی نہیں آتا تھا تو چونکہ ہماری یہ عادت ہے ہم نے اہل بیعت کے تقدس کو ہمیشہ پس منظر میں رکھنے کا تیہ کر رکھا ہے تاہم یہ تو بات میں باتیں چلے گی ہماری گفتگو تھی حضرت ابو طالب علیہ وسلم کے حوالے سے تو قرآن کریم کا یہ قاعدہ ہے یہ شخصیات کو بیان نہیں کرتا بلکہ حرمت کردار کو بیان کرتا ہے جس بھی شخصیت کو بیان کیا ہے اس کے کردار کے تقدس کو بیان کر کے اس روچنی بھی اس کی حیثیت کو بیان کیا ہے شخصیت کو تو رویوں پر یہ آیات نادل ہوئی ہیں جن رویوں کے اندر مخالفت دین تھی ان کی مضمت کی گئی اور جن کے اندر نسرت دین تھی ان کی مدہت کی گئی یہ ایک قاعدہ ہے قرآن کا لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہمیں سننی شیعہ کے ڈرامے سے اٹھ کر اس علوم کلام الہی کی قطعیت پر یقین رکھنا ہوگا اب آئیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذاتے والا صفات پر جو ہمارے اہل سنت کے چارجز ہیں اور ان پر الزام لگا جاتا ہے برے صغیر کے اندر مربوط اور مضبوط پیرائے میں جو سب سے پہلے کتاب لکھی گئی ہے ہمارے سننی سٹیئی سے آلہ حضرت علیہ رحمہ نے یہ لکھی ہے اس کا نام ہے یہ وہ حصہ کتاب ہے اب میں نے جس وقت اس حصہ کتاب کو پڑھا اس رسالے کو پڑھا تو مجھے خیرت ہوئی کہ اتنے بڑے قدابر شخص ہوئی مطلب اس رو میں بہ گئے کہ ہم سرکاری دین کے علاوہ آگے کچھ بیانکاری نہیں سکتے تو چونکہ الحمدللہ میری سپیچلائزیشن جو ہے وہ پہلے سالیب تفسیر میں ہے اور دوسری سپیچلائزیشن جو ہے وہ سوشل سائیسٹ اور قرآن کریم کی تعلیمات کے حوالے سے ہے تو میں نے جائزہ لیا سیکڑ تفاصیر کا اس کنٹسٹ میں تو اس حوالے سے بڑی عجیب سی صورتحال نظر آئی جس کا جائزہ میں نے اپنی اس کتاب عرفان ابی طالب علیہ السلام اور قرآن عظیم کے اندر میں نے جائزہ لیا ہوا ہے اس کا ایک شافی وافی جواب تو دیا ہوا اس کتاب کا لیکن چونکہ شاہ صاحب نے اس معاملے کو اٹھایا ہے تو ہم چاہیں گے کہ شاہ صاحب ہماری گفتگو سنے جس طرح ہم نے ان کی گفتگو سنی تو اگر اس گفتگو میں پراہ راست وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے تو بھی ہم حاضر ہیں اور اگر کوئی تحریری گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم حاضر ہیں تو شاہ صاحب حضرت مولانا احمد رضا خانبریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو یہ جمع مرکب کیا ہے اس کی فائنل فائنٹک ہی ہے کہ یہ جالی روایات کا ایک مرکب ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں آئیے اب ہم اس جالی روایات کا جن کے اندر آیات کو بھی نتھی کیا گیا ہے اس کا ایک جائزہ پیش کرتے ہیں فصل اول کے اندر وہ آیات قرآنیہ کو پیش کرتے ہیں آیات اولہ کے ٹائٹل پر کہ محبوب آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ ہدایت جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے آپ جسے چاہتے ہیں جسے محبوب رکھتے ہدایت دینا اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے بسید کہ قرآن کریم کا فلسفہ ہے قرآن کریم کی عظمت اور حکمت ہے اللہ کی مشیعت ہے اب اس آیت کریمہ کے زمن میں آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے مفسرین کا عجمہ نکل کیا ہے یہ جملہ نکل کیا ہے عجمہ کے ٹائٹل پر پہلی بات تو یہ ہے شاہ صاحب مفسرین کا عجمہ حجت شریعی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مفسرین کا ساڑھے چودہ سو سال تک کا ایک تسلسل ہے کیا ہر زمانے کے مفسرین نے عجمہ کیا ہے اور اس عجمہ کے دبائیات کیا ہے حجت شریعہ عجمہ امت ہے مفسرین کا عجمہ نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے اہل بیعت کے خلاف جتنا بھی اہل سنت نے عجمہ کیا ہے اتنا کہیں نہیں نظر آیا اہل بیعت کی غربتوں کو پس منظر میں رکھنے کے لیے اہل سنت نے ضرور عجمہ کیے ہیں تو عجمہ اہل سنت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس اعتبار سے تاہم دوسری بات یہ ہے کہ جب جو یہاں اس منظر نامے میں مفسرین نوٹ کیے گئے ہیں مثلا معالم التنزیل والے ہیں یا مدارک التنزیل والے ہیں یا دیگر مفسرین یہ صدیوں بعد پیدا ہوئے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام دس سن نبوی میں وصال فرمایا کئی سو سال بعد آنے والے مفسرین کا اجمع المفسرون کہنا اجمع کہنا اجمع کرنا یہ ویسے ہی جال مرکب ہے یہ حالت کی انتہا ہے اس کی کوئی دینی شریع اخلاقی دوانی دینی حیثیت ہی نہیں ہے دوسری بات شاہ صاحب یہ ہے کہ اجمع اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس اجمع کے خلاف نہ ہو اگر بارہ سو سال کے ریکارڈ پر ہی اجمع کا کوئی تصور ہے تو امام فخر الدین رضی اللہ الرحمہ نے اس اجمع کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں لا دلالہ ظاہرہ علا کفریہ بھی طالب اس آیت کے زمن میں انہوں نے لکھا کہ اس پر کوئی کفریہ بھی طالب پر ظاہری دلالت ہی نہیں ہے تو اجمع تو ٹوٹ گیا یہ ایک شخص بھی اگر اجمع سے اٹھ جائے تو اجمع نہیں ہے اور پھر ہمارے تفسیری اساسہ میں ایک تفسیر ہے التحریر والتنویر ان کے اندر بھی یہ بات لکھئے ہما روایت آنے واہی آنے جس آیت کے زمن میں یہ روایت لکھی گئی یہ دوایتیں دونوں واہی ہیں اور جالی ہیں پھر تفسیر القطان کے اندر بھی یہ جملے موجود ہیں آپ نے اہل سنت کو پڑھا کاب ہے مولانا شاہ صاحب آپ تو ادھر بریلی شریف میں گم رہے ہیں نا تو بریلی شریف کا ایک اپنا حجم ہے اہل سنت کا ایک اپنا آفاقی حجم ہے تاہم یہ بات قابل غور رہے کہ اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں یہ جالی اجماع ہے اور اس کا شریف کوئی مقام نہیں ہے ہاں اجماع امت اور اجماع کو تو ہمارے اہل سنت کی علماء نے ایسے استعمال کیا ہے کہ جس طرح جناب والا استعمال کرتے ہیں یہ سرخی پوڈر استعمال کرتے ہیں جناب والا یا شومز کی دنیا کے اندر جو کام کرنے والے ہیں اس طرح استعمال کیا ہے ہر جگہ اجماع اہل بیعت کے خلاف اجماع یہ کون سی ڈرامہ ماضی ہے یہ کون سا اجماع ہے وہ پہلے اجماع سے پہلے دوائیاتیں اجماع ہوتے ہیں کون سا ایسا دائیہ اجماع لاحق ہوا امت کو امت کی ذمہ داری بن گئی مجتحدین کے مل بیٹھیں اور اجماع کریں کفر ابی طالب علیہ السلام پر تو گزارش یہ ہے شاہ صاحب یہ آپ کے من کا رانجہ ہے جیسے دل کرے آپ راضی کرتے جائیں علم اور دلیل سے آپ لوگ خالی ہیں یہ میں پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اور پوری بریلویت اس ٹائٹل پر علم اور دلیل کی دنیا سے بہرہ بر نہیں ہے آپ کی قد و قامت سے بھی علم اور عرفان کی وہ حقیقتیں بلند و بالہ ہیں آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا اب آئیے ہم اس اس جالی اجماع کی کلی قرآن سے کھول رہے ہیں اور اس جالی اجماع کی پیچھے اگر کوئی نظیر اجماع پیش کی جائے تو وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پر چچا سے کہا یہ صحیح مسلم کے اندر کہ جناب والا ان کے وفات کے وقت کہ لا الہ الا اللہ کہو میں قیامت کا دن آپ کی حمایت کروں گا شفاعت کروں گا تو انہوں نے کہا لولا انتعیرنی قریش اگر مجھے آر نہ دلائیں قریش کہ میں موت کے ڈر سے پڑ رہا ہوں تو میں ضرور پڑتا آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرتا اس وقت یہ آیت نادل ہوئی اِنَّقَلَا تَحْدِيمًا أَحْبَبْتَ وَلَا كِنَّ اللَّا يَحْدِيمًا يَشَا یہ اگر نظیر اجماع مان لے جائے اس سے بڑا نہ فراد ہے بڑا نہ جھوٹ ہے بڑا وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم کا اسلوب جو قطعی ہے قرآن کریم کا نفس مضمون جو اپنی قطعیت کی شان رکھتا ہے قرآن کریم کا طرز تکلم جو اپنی قطعیت کی شان رکھتا ہے سباق و سیاق اور ربط قلام الہی اس جھوٹ کو نہیں مانتا اب آپ کو قرآن سناتا ہوں یہ سورہ قصص ہے اس کا آغاز ہوتا ہے کب ابھی چھے اور سات سن نبوی کے درمیان کے حالات کو یہ صورت بیان کر رہی ہے ابھی حضرت ابو طالب علیہ السلام وصال فرمانے میں کئی سال پڑے ہیں ابھی انہوں نے وصال فرمانے میں کئی سال ہیں ان کے وصال میں کئی سال ہیں اچھا سہے تو ابھی تو وصال کا وقت ہی نہیں آیا آیتیں پہلے آ گئیں اور اگر آیتیں پہلے آ گئیں تو پھر حضور کا تبلیغ کرنا بوقت وصال ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے یہ منصب نبوت کی خلاف ہے کیونکہ آیت کا مخالف ہو رہا ہے کام شاہد صاحب تھوڑا سا درایت سے کام لیں شعور سے کام لیں اچھا ہوا یہ ہے کہ تعصین بسم اللہ الرحمن 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 تعصین تلک آیات القرآن وقتup مبین آیات قرآن وقتup مبین کی اللہ نے قسم یاد فرمای خدا و بہشرال المؤمنین یہ سورہ نمل آگئی ہے سورہ قصص سورہ قصص جو ہے تعصیم میم سے شروع ہوتی ہے تلک آیات القتاب المبین نطلو علیکم من نبائی موسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی خبر سے ہی اس کی تلاوت کا آغاز کیا ہے تو آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر پچاس تک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملات بیان ہوئے ان کا پیدا ہونا پھر ان کا اپنی ماں کے بارگاہ میں دوبارہ لوٹ کے جانا پھر آنا پھر مدائن میں جانا وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں معروف ہیں ان کی تفصیلات کا یہاں وقت نہیں ہے تو شاہ صاحب قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور آلہ حضرت کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں ہے یہ اس بات کی کہ میں قرآن کو مانوں یا آلہ حضرت کو مانوں آگے آئیے جس رکوع سے یہ شروع ہوا جہاں سے یہ خدشہ پیدا ہوا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمِ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یقیناً ہم نے قرآن کریم کو تدریجاً نادل فرمایا اس قول کو تاکہ لوگ تذکر کریں لوگوں کے قلب و روح میں یہ حقیقت اتر جائے فرمایا کچھ ایسی قومیں بھی تھیں کچھ ایسے لوگ بھی بلند بقت تھے جو اس کے نزول سے بھی پہلے اس کی حرمت پر یقین رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان طبقات کی پذیرائی بیان فرمائی جس وقت ہم اس قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے پہلے بھی اس کے نزول سے بھی پہلے اس پر ایمان لا چکے کہ ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہے ہم پہلے ہی اس عظمت کو تسلیم کر چکے ہیں تو اللہ نے پذیرائی فرماتے ہوئے خوش ہو کے فرمایا ہم ان کو دو مرتبہ عجر و ثواب عطا فرمائیں گے ایک تو ان کی اپنوں کتابوں پر ایمان لانے کی عظمت میں اور دوسرا بغیر دعوت کے بھی ان کا یہ قبول حق کرنا اور پہلے سے ہی کرنا اس لئے یہ دو عجروں کے یہ مستحق ہوئے اب قرآن پاک کے ماننے پر رسول دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے پر ان کو کفار مکہ یا دیگر کفار جو تھے وہ ستایا کرتے تھے ان کے ساتھ بدماشیوں کی کرتے تھے اور ان کے ساتھ زیادتیوں کی کرتے تھے تو قرآن نے کہا کتنے کمال کے لوگ ہیں وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسْنَةِ سَيِّعَةِ یہ جو ان پر برائیاں کرتے ہیں لوگ کفار ان کا جواب جو ہے وہ حسنہ اور نیکی کے ساتھ دیتے ہیں اچھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں اور پھر وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْ وَآَرَدُوا عَنْهُ جس وقت کفار مکہ کی بک بک یہ سنتے تھے تو دل میں تو آتا ہے نا اشتعال لیکن ان کے اخلاق میں اتنی بلندے تھی آرَدُوا اس سے مو پھیر لیتے تھے ان کو جواب ہی نہیں دیتے تھے آرَدُوا عَنْهُ وَقَالُ لُنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ وَإِتْنَا کہہ کر آگے چلے جاتے کہ تمہارے لیے تمہارے آمال ہیں ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں سلام علیکم تمہیں سلام متارکت ہے ہم چھوڑ رہے ہیں تمہیں جاؤ ہم تمہاری بات نہیں سنتے لَا نَبْتَغِلْ جَاهِرِينَ ہم کسی جاہل سے علجنا نہیں چاہتے یہاں تک یہ ایک مضمون تھا اور یہ جو وفود آتے حضور کی بارگاہ میں اس کے شان نزول میں یہ علماء لکھتے ہیں ان وفود کے راستوں میں یہ کفار مکہ ابو جہل اور اس کے دوسرے گنڈے چھنڈے جو ہیں اور اس وقت کے عموی گنڈے بھی راہوں میں بیٹھ کر تاقب کرتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ دامن بچا کے چلے جاتے جب یہ واپس جاتے تو پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کہتے کہ جناب اللہ تم نے برا برا کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے تو اس پر یہ جواب دیتے یہ ہے آیاتِ الٰہیہ کا منظر نامہ اب جب آقا علیہ السلام نے ان ظالموں کا یہ جو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے کفار مکہ ان کا یہ چھیڑ چھاڑ دیکھا تو قلب و روح میں ایک گرمی پیدا ہوئی کہ پروردگارِ علم کاش یہ جو اسلام لانے کے لیے آتے ہیں ایک تقریم لے کر جاتے ہیں ایک عظمت لے کر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ ظالم چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں کاش ان کے اندر بھی دولتِ ایمان بیدار ہو جاتی تو یہ کتنی اچھا ہوتا تھا تاکہ آنے والے وفوت جو ہیں وہ باعزت طریقے سے جناور باپس سلے جائیں اور ان کی چھیڑ چھاڑ نہ ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ والا صفات نے فرمایا انکا لا تحضی من احببتا محبوب جسے آپ محبوب کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے وہ ہدایت نہیں لاسکتا ولیکن اللہ یہدی مئی شاہ لیکن للاستدراک ہدایت تو اسی کے لیے ہے نا جس کے بارے میں ہماری مشیت طے کرے گی وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ یہ بات اللہ ہی جانتا ہے کون ہے ہدایت والا وَقَالُوا إِنَّتَّبِعِ الْحُدَا جب حضور ان کو پھر دعوت دیتے کہ آؤ یار تم بھی اسی راستے پر آ جاؤ جو حق انہوں نے قبول کیا ہے تم بھی کر لو وَقَالُوا تو وہ بولتے اِنَّتَّبِعِ الْحُدَا مَعَقَنُ تَخَطَّفْ مِنْ اَرْدِنَا محمد اگر ہم آپ کی اس ہدایت کی اتباع میں آ جائیں تو ہمیں ہماری زمینوں سے اُچک لیا جائے گا اور اَبَلَمْ نُوَكِّلْا مَحَرَ مَنْ آمِنَا قرآنِ کریم نے پھر جواب دیا کہ ان ظالموں سے محبوب کہو کہ تمہیں یہاں سے اُچک جانے کا خدشہ ہے تو کیا ہم نے تمہیں یہاں تمک کو نہیں دیا یہاں مقام نہیں دیا اور یجبہ الیہی سمرات من کل شایرز کا مل لدنا اور اپنی جراب سے ہم نے اس سنگلاق زمین کو پھلوں سے بھر دیا ہے ہر سولت تمہیں یہاں میسر ہے حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وَرْزُقُوا اَحْلُ بِنِ السمرات اس کی برکات کا یہاں تصور دیا ہے تو فرمایا وَلَقِنْ اَقْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اب لا يَعْلَمُونَ کا جو جمع مذکر کا سیگا ہے یہ اس جھوٹ کو ننگا کر رہا ہے کہ ان اقوام کے ساتھ جو تسلسل تھا ہدایت کے اعتبار سے اور جو ان کے روئے تھے ان کے روئے کو قرآن بیان کر کے ان کے سوال کا جواب دے رہا ہے تو یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا لینے آئے اور ظالموں ابھی تک تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وفات کرنے میں کئی سال پڑے ہیں دس سن نبوی کو ان کا وصال ہوتا ہے چار سن نبوی کو سورہ حجر نازل ہوتی ہے اور دفعتن نازل ہوتی ہے یک لخت نازل ہوتی ہے پھر چار سن نبوی کو سورہ حجر کے بعد سورہ انعام نازل ہوتی ہے وہ بھی دفعتن نازل ہوتی ہے کفار مقا کے بدترین روئیوں کی مضمت میں نازل ہوتی ہے اس پر بھی ہم آئیں گے انشاءاللہ والعزید اور پھر اس کے بعد یہ سورہ قصص نازل ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ جعفہ میں نازل ہوا ہے کچھ حصہ مدینہ پاک میں نازل ہوا ہے مکہ پاک میں نازل ہوا ہے تو بھئی اس سارے ڈرامے کا منظر نامہ جو ہے جو آپ نے روایتوں کے اندر سجا جا ہوا ہے اس کی تو گنجش اس قرآن میں نہیں ہے جو خدا کا قرآن ہے باقی جازہ باپ کا یہ گلہ کرنا کہ علماء اور مفسرین کا روب ڈالتے ہو کیا علماء اور مفسرین پر وحی نازل ہوئی ہے مجھے بتایا جائے کون سا ایسا مفسر ہے اہل سنت کا جس پر وحی الہی نازل ہوئی ہے مفسر جب تفسیر کرتا ہے تو اپنی رائے سے تفسیر کرے تو وہ مردود ہے اس کے پس منظر میں وہ دلائل پیش کرے وہ حقائق پیش کرے جس منظر نامے کوئی سے حقیقت کے ساتھ مبستہ کیا گیا ہے آئیے اب آتے ہیں آپ کی اس جالی روایت کے اوپر یہ جو صحیح مسلم کے اندر بیسے الحمدللہ میں نے کام شروع کر دیا ہے ہماری سیاہ کے اندر کتنی جالی روایتات ہیں ہاں اور غیر سیاہ کے اندر کتنی ہیں وہ کام شروع ہو چکا ہے الحمدللہ تعالی جس طرح میں نے فیضان روافض جو ہے وہ تلاش کیا ہے آپ کی سیاستہ کے اندر سونہ ہزار سے زائد حدیثوں کا اسی طرح یہ بھی میں نے کام شروع کر دیا ہے اچھا یہ حدیث اول کے طور پر لاتے ہیں حضرت علی رحمہ وہ میں نے بیان کر دی ہے اب وفات ابو طالب علیہ السلام ہو رہی ہے دس سن نبوی کو اس وفات کے اس قصے کو بیان کر رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات مکہ میں ہو رہی ہے اور اس وقت جب وفات ہو رہی تھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تو اس وقت حضرت ابو حریرہ یمن کی گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے حضرت ابو حریرہ بیس سال بعد اسلام کے بیس سال بعد اسلام کے طلوع سے بیس سال بعد وہ مسلمان ہوتے ہیں سات سنہ حجری میں خیبر کے مقام پر دو سی قبیلہ کے ساتھ آ کر وہ مسلمان ہوتے ہیں شاہ صاحب پوری بریلیویت پر اور آپ پر یہ سوال ہے کہ وقوہ حرم نبوت کا ہے اس کو بیان وہ شخص کر رہا ہے جو ہزاروں میل دور ہے کوئی ایسی ٹیلی کمیونکیشن بتا دی جائے کہ کاشانہ نبوت میں کسی فرد کو نہ اس آیت کا پتہ نہ اس روایت کا پتہ ہزاروں سال ہزاروں میل دور ہزاروں میل دور یمن میں بھی ایک مانگنے والے کو وہاں پتہ چل گیا ہے یہ کونسی کومن سنس ہے یہ کونسا شعور ہے یہ کونسا اعتماد ہے یہ کونسا تصور علم ہے قانون یہ ہے قانون یہ ہے کہ جس شخص نے کسی مبصر محسوس وقوہ کو بیان کرنا ہو اس کا اینی شاہد ہونا ضروری ہے اینی شاہدوں میں سے تو کسی نے بیان نہیں کیا سب سے پہلا اینی شاہد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کی زبان سے بھی کبھی اس کنٹسٹ میں اس تصور میں اس تسلسل میں کوئی ایک حرف ثابت کر سکتا ہے قیامت تک کیا ساں نہیں کر سکتا جرت ہی نہیں یہ چونکہ وقوہ سرے سے ہی جھوٹا اور جالی ہے اس لئے زبان نبوت پر نہیں آیا ہاں یہ پیٹنٹ بات کر رہا ہے فقیر اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت جو خاندان کے بنی حاشم کے نفوس قدسیہ موجود تھے ان میں بھی کسی کی زبان پر نہیں آیا مولا کائنات جن کا دعوی ہے کہ میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہاں نادل ہوئی کیوں نادل ہوئی کس بابت نادل ہوئی انہوں نے بھی اس بات کا ذکر تک نہیں کیا نہ مولا کائنات کو علم نہ حضرت ابباس کو علم نہ بنی حاشم کو علم نہ اہل بیت نبوت کو علم نہ بنات کرام کو علم نہ صاحب نبوت کو علم اور نہ ہی پورے مکہ میں کسی اور شخص کو اس آیت کا علم اکابر صحابہ بھی موجود تھے حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہ منہ فروق بھی موجود ہیں اس وقت مسلمان ہو چکے تھے تو کسی شخص کو یہ علم نہیں ہے اگر یہ علم ہے تو یمن کی گلیوں میں بھیک مانگنے والے ابو حریرہ کو اس وقت ہوا ہے یہاں سے ہزاروں میل دور تو یہ ڈراما نہیں تو اور کیا ہے اور پھر یہ نبوت پر براہ راست الزام ہے شاہ صاحب آپ تو کہتے تھے کہ ان کی خول رہا ہے دماغ جہنم کی آگ سے اور وہ پگل رہا ہے فقیر جو کچھ بیان کر رہا ہے پوری بریلویت کا دماغ پگلے گا اللہ کے وضل سے اور ہمیشہ پگلتا رہے گا جب تک بریلویت اس منحوس فکر سے توبہ نہیں کرتی آئیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے دوسیوں کے ساتھ خیبر پر آئے اور پھر یہی ابو حریرہ ہے جو حضور کی والدہ کریمہ کے بارے میں جس کے بارے میں یہ ہے کہ چھے سن ہیجری کو حضور نے یہ صلح حدیبیہ کی طرف اپنا جو صلح حدیبیہ ہوا عمرہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضور کی والدہ کریمہ کی کبر آئی تو وہ یہ ایک مقدمہ بنایا گیا اس کے میں راوی ابو حریرہ ہیں ابو حریرہ نہ یہاں موجود تھے نہ یہاں موجود ہے لیکن روایت کر رہے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی ذمہ داری ہے اور قرآن کی نس ہے حبیب جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا اسے فوراً بیان کر رہا اور حضور کی عادت تھی یہ کئی سال تک انتظار نہیں فرماتے تھے جو ہی نازل ہوتا چونکہ آگے پھر نازل ہونا تھا قرآن نے اسی اعتبار سے اسی سنگین صورتحال کو سامن رکھ کر کہیئے نہ سو کہ آیات کا یہ اونچ نیچ ہو جائے یا کوئی آیات میں کوئی حرف ادھر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط نبوت کی مطابق یہ فرماتے فوراً اسے بیان کر دیتے ہیں بڑی عجیب سی بات ہے اس سے بڑا ڈراما کیا ہے کہ وقوے کی اف ای آر بنائی گئی ہے وفات ابو طالب اور وفات ابو طالب میں ابھی کئی سال پڑے ہیں پہلے ہی اف ای آر تیار ہوگی یہ پہلی اپنی نویت کا پہلا جھوٹا مقدمہ ہے کہ ابھی تک جنم سرزد ہوا ہی نہیں کئی سال پہلے اس پر اف ای آر کاٹ دی گئی ہے اس کو کہتے ہیں کائنات کا بدترین جھوٹ اور میری جب انکوائی ہوئی تھی وہ بولی مختار کے حوالے سے پولیس کے سامنے وہاں ڈی آئی جی صاحب یا دیگر اکابر جو پولیس کے اندر تھے ان سے میں نے یہی کہا کہ مجھے بتایا جائے کہ کوئی ایسی ایف ای آر بھی درج ہو سکتی ہے کہ وقوع ابھی نقشہ خیال میں بھی نہ ہو تو اس وقوع کی نویت کو بیان کر دیا جائے ایف ای آر بھی درج ہو جائے تو وہ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اس لئے انہوں نے میری کتابوں کو لیا اور چوم کر اپنے ہاتھوں اپنی آنکھوں پر رکھا انہوں نے کہا کہ ڈاکسر صاحب یہ تو ہوئی نہیں سکتا میں نے کہا یہی ہوا ہے جس کی میں نے نشاندی ہی کی ہے یہ وقوع ہوا ہی نہیں کیا عجیب بات ہے کیا عجیب فلسفہ ہے کہ نبی کو نہیں پتا ابو حریرہ کو پتا لگ گیا ہے علی کو نہیں پتا ابو حریرہ کو پتا لگ گیا ہے جو موجود تھے ان میں سے کسی کو نہیں پتا ابو حریرہ کو پتا لگ گیا ہے یہ ڈراما نہیں تو عبکہ کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضور کی ذمہ داری ہے نبوی کہ فوراں بیان کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس حادثہ فاجہ پر اہل بیت کو آگاہ کیوں نہیں کیا مولا کائنات کو اگاہ کیوں نہیں کیا یا دیگر اکابرین اہل بیت کو امہات تلمومینین کو اگاہ نہیں کیا یا دیگر مطلب نفوس قدسیہ کو اگاہ نہیں کیا اس وقت تو حضرت خدیجہ ابھی زندہ تھی ابھی تو ان کا وصال تین دن بعد ہوا ہے ان کو یہ اگاہ کر دیتے چلو وہ رازدار بھی تھی تو کوئی ایسا نفس محترم جو اس وقت موجود تھا وہ اس جالی ایف آئی آر کا اینی گواہ نہیں ہے قائدہ قدرت بھی یہی ہے کہ جب کسی پر الزام لگانا ہو تو شواہد مضبوط ہو اینی شہادت ہو یا تفویدی شہادت ہو ابو حریرہ کے بعد نہ اینی شہادت ہے نہ تفویدی شہادت ہے تو کہاں سے بیٹھ کر کس سٹلائٹ کے ذریعے سے بیٹھ کر حضرت ابو حریرہ نے یہ منظر نامہ دیکھا اور نقل ویان کر دیا اور پھر وہ خود چپ رہے اپنی شگردوں کو جا کر بتایا اسے اب ابھی نے نسکاسی نہیں کیا تو اس کی جالسازی پر یہ جو جالسازی کی گئی ہے بڑے ناموں کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بڑا نام ہے ان کے ساتھ جو منصوب کیا گیا ہے یا دیگر صحابہ کے ساتھ تو فقیر الحمدللہ تعالیٰ پہلے اصول درائیت کی روشنی میں اس کو ننگا کرے گا اور پوری مولائیت کو ننگا کرے گا اور پھر اس کے بعد اصول روایت کے تناظر میں آئے گا کہ روایتیں اپنے ثبوت کے تبار سے کتنا رکھتی ہیں مقام رکھتی ہیں اللہ کے بندوں خدا کا خوف کرو میں آلہ حضرت علیہ رحمہ کہ ان تخلیقات پر میں خود کیوں بول رہا ہوں کہ ان کے علم میں توازن نہیں ہے عدم توازن ہے اس لیے مجھے احترامن ان سے الجنا پڑا یا ان سے بات کرنی پڑی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح پوری سنیت ذات میں ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے جب یزید کے بارے میں سوال کیا جائے کہ یزید نے یہ کفریہ فال کی ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے تو وہ بڑے تم تراک سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کے کفر پر کوئی دلیل میسر ہی نہیں ہے جس میں تواتر ہو یعنی کفر یزید پر متواتر دلیل کی ضرورت ہے اور یہاں کفر ابو طالب علیہ السلام پر جالی روایات پر بھی اعتماد کر لیا گیا ہے اور ایک جالی اجماع کا بھی ڈکوصلہ مارا گیا ہے وہ کہتے ہیں اقول علماء کا جا بجا کفر ابو طالب پر اجماع نقل فرمانا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی رضیم اتنا بڑا ظلم اور اتنی بڑی صفاقیت اور چھوٹ کہاں اجماع ہوا ہے کس زمانے میں ہوا ہے کس دور میں اجماع ہے اور دوائیات اجماع کیا ہے یہ سب ڈراما بازی ہیں جو ہیں اب زمین نے اپنے خزانے اگل دی ہیں یہ ننگا ہونے کا وقت آ گیا ہے یہ جس کے بھی ذمہ ہیں بریلوی علماء سے کہ اس کتاب کا انکار کر دیں کہ اللہ حضرت علی رحمہ کی یہ نہیں ہے ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا کچھ بھی نہیں بچے گا رہا میں اگر کوئی سخت بات بولتا ہوں تو فرمہ اپنے خیال سے نہیں بولتا میں قرآن کریم کے دی ہوئے نظائر سے بولتا ہوں حق بولنا حق سننا حق سمجھنا یہ انسان کا فطری تقاضہ ہے ایر طالب علم کا ایک حق ہے یا تو اس جالی فیار کو پروف کرو اس سٹیٹس پر جو آپ نے قائم کیا ہوا ہے میار ہیں جو میارات ہیں اس پر لے آؤ نا کون سے ایسا میار ہے کہ اہل بیعت نبوت اور پھر یہ نبوت پر براہ راست الزام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علم نے قطمان علم فرمایا کسی اور کو اس حادثے سے آگاہ نہیں کیا صرف ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کو آگاہ کر دیا ہے یہ ہے اس جالی ف آئی آر کا ٹائٹل اب مجھے بتایا جائے کہ میں کس تناظروں میں اس جھوٹ کو مان لوں میں کسی بھی بزرگ کی بزرگی کی احانت کرنا جائز تو کیا حلال ہی نہیں سمجھتا لیکن ان کی طرف جو منصوب بے حقیقت چیزیں ہیں ان کا تعاقب کرنا تو میرا میری ذمہ داری ہے نا میرا اخلاقی فرض ہے علمی فرض ہے کہ ایک قطال بلم ہوں تو یہ مذہبی شذبی جو جائزے شہزے ہیں یہ جو امت کا ڈاؤنا دے دی کبھی جناب اجماع کا دمکی دے دی کبھی امت کی دمکی دے دی اتنے علماء کیا قرآن سے بڑا قد ہے ان علماء کا قرآن کے نفس مضمون کی قطعیت سے بڑا قد ہے ان علماء کا قرآن کی ربط کلام کی قطعیت سے بڑا قد ہے ان علماء کا قرآن کریم کی یعنی مقتضائے کلام الہی سے بڑا قد ہے ان علماء کا تو سب سے پہلے شاہ صاحب آج کی اس نشست میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ سب سے پہلے آئی وٹنس پیش کریں کفر ابو طالب علیہ السلام پر کون ہے اینی شاہد ابو حریرہ کو آئی وٹنس آئینی شاہد ثابت کریں اینی شاہد اور پھر جو نبوت پر کتمان علم کا الزام آتا ہے اس کا جواب دے اور پھر جو اہل بیت نبوت پر لاعلمی کا بہتان لگایا گیا ہے اس پر وٹنس دیں کوئی شاہدت تو پیش کریں اب چبلہ شاہ جی اب یہ چیزیں نہیں چلیں گی دو جمع دو برابر چار نہ سبا چار نہ پونے چار آئیے میدان میں ہم الحمدللہ حاضر ہیں ہاں اگر کوئی اور اہل علم جو ہے معارضہ دینا چاہے علم اور دلیل کی بنیاد پر تو میں حاضر ہوں اس کا جواب سر دست تو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں یہ جو شرح المطالب ہے اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں تو گویا یہ سارا ڈراما ایک جالی ڈراما ہے اس کی کوئی دینی اخلاقی شریح حیثیت نہیں ہے اور اگر کوئی اس کی دینی اخلاقی شریح حیثیت کا کوئی دینا چاہتا ہے مواد تو پھر وہ ٹھوس علمی دلیل اور شواہد کے ساتھ پیش کریں اور وہ ایک ایسی روایت پیش کر دے جس کا ثبوت کفر عبی طالب میں قطعی ہو یہ چیلنج ہے روح زمین کی بریلویت کو ایک ایسی آیت پیش کر دے جس کی دلالت کفر عبی طالب میں قطعی ہو کم از کم جو میرا معقول مطالبہ علمی اس پر تو آیا جائے آپ بریلویت بچاتے ہیں حرم نبوت کا احترام نہیں ہے یہ کون سی فلسفی ہے بریلی شریف زیادہ محترم ہے یا حرم نبوت کی حرمتیں زیادہ محترم ہیں اور یہ جو میں نے افضل البشرباد الانبیاء حضرت مطالب علیہ السلام کو کہا ہے قرآن کے دیہ ہوئے مہیار پر کہا ہے اس پر میری چھبیس کھنٹیں گفتگو ہے تو جس وقت وہ آپ سنیں کہ بہلے استعاب تو آپ کے ہوش تھکانے آ جائیں گے انشاءاللہ اس پر بقیہ گفتگو اگری نشست میں کروں گا